قرآن مجید تو تمام انبیاء کا اصواں کی قوم کیلئے ہوا کرتا ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصواں کا خاص طور پر یہ تعلق ہے کہ آپ کی نسل سے آخری نذیری تعدہ ہونا تھا اس پہلو سے حضرت رحیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے وہ اگر صرف ابو الانبیاء کہا جائے تو بہت بڑی بات ہے یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات تو اس نسبت سے والدین پر احسان کا بھی اشارت ہے اور اس نسبت سے قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ عبراہیم کے ساتھ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اگر محمد نسبت ہے اور ضرور میں جو آپ کا نام رکھ دیا گیا یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح سے احسان کا بدلہ ہے اور یہ جو حضرت اکرم کے لضافت ہے احسان کی اس پر نظر رکھ کے اللہ تعالیٰ آپ کے تعلق میں تعلیم فرماتا ہے چنانچہ آپ دیکھیں میں خاتمتائی دنیا پر چند لوگوں پر کوئی احسان کیا ساری امت سے کہا کہ اس کا بدلہ اتارو اس کی قوم کے ساتھ علام اداز کر دیا مال واپس کر دیا اور طریقی اختیار کیا کہ اپنا کر دیا چھوڑ دیا پہلے باقی صحابہ نے کر دیا اس کے بعد عجیب ہے محسن کسی کا احسان نہیں رکھا بڑھ بڑھ کی ادا کی ہے اس میں برابری نہیں ہیں یہ لوگ اللہ سمجھ سے سمجھ رہے ہیں کما سلیتر تو ماضی کی بات ہو رہی ہے سلے حال کی اور مستقبل کی بات ہے سمجھے ظہورے میں ہے پیئے آخر سمجھے موسیقی موسیقی